مجھے اس کی بات سننی چاہیے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی غلطی ہے اور مجھے اس کی وضاحت کرنی ہے تو بس اس کی وضاحت کردینی چاہیے اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ اس میں استدلال کی کوئی خامی ہے تو استدلال کی وہ خامی بہت شائستگی کے ساتھ بہت تحذیب کے ساتھ دوسروں کو بھی بتانی چاہیے اور خود اس شخص کو بھی بتانی چاہیے ہمارے ہاں کاش ایسی خضا ہوتی کہ جتنے بھی لوگ کچھ نئی تحقیقات کر رہے ہیں یا کوئی رائے قائم کر رہے ہیں ان سے لوگ ملتے بات کرتے چاہے کہ ایک کب پر اکتے ہوتے تو بادلہ خیالات کرتے ان کی سوچ ان کو دوسری طرف کیوں لے گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے لیکن یہ فضا ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہیں ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے اصول پر بنایا ہے اور بار بار قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں میں اگر سب لوگوں کو ایک رائے پر لانا چاہتا یا ایک نکتہ نظر کے اوپر لانا چاہتا تو میں لے آتا میں تو بندوں کو پیدا کرنے والا ہوں لہذا یہ اختلاف اختلاف کی گنجائش یہ خود اس کی اپنی اسکیم کا حصہ ہے تو میرے نزدیک تو جو لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلافے لانے جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی ہے اس وقت دیکھئے اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبوس فرمایا ان کو دنیا سے گئے ہوئے بھی اس وقت چودہ پندرہ سو سال ہونے کو ہیں اب بھی کروڑوں کی تعداد میں عربوں کی تعداد میں لوگ ان کو نہیں مانتے تو اس کائنات کا مالک اس کو گوارہ کر رہا ہے اس لیے کہ وہ اسی اختلاف اور تنوے پر کائنات کا نظم قائم کیے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اس کو گوارہ کرنا چاہیے ہیں گوارہ کیا کرنا چاہیے بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس صورتحال کا استقبال کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم عنوان پر بات ہو رہی ہے اور اس سے قبل علامہ جاوید حمد غامدی صاحب اور علامہ حسن علیہ السلام نے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ بنیادی اصولی باتیں واضح کرتے ہوئے بالخصوص ان نکات پر بات کروں جو غامدی صاحب نے اور حسن علیہ السلام نے اٹھا ہے دیکھیں ایک بنیادی باتی سمجھ لیجئے کہ اختلاف رائے اور حق سے انحراف میں فرق ہوتا ہے جس طرح غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو اختلاف کے اصول پر بنایا ہے لیکن انحراف کے اصول پر نہیں بنایا تو یاد رکھ لیجئے کہ deviation اور difference of opinion یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں دو اور دو چار ہوتے ہیں اگر کوئی کہے گا میں انحراف کرتا ہوں اور پانچ کہتا ہوں یا آگ جلاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں جلاتی تو یقیناً اس سے جان کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے تو deviation انحراف اور اختلاف رائے میں ہمیشہ فرق ملہوز رکھیں number two آپ اختلاف رائے اور blasphemy difference of opinion denial and blasphemy ان دونوں چیزوں میں فرق ضرور ملہوز رکھیں ہمارے ہاں عمومی طور پر توہین اور blasphemy اور defamation کو یا hate speech کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے difference of opinion کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہمارے ہاں امت مسلمہ کی چودہ سو سالہ تاریخ موجود ہے حضور علیہ السلام کے اہد مبارک میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پورا قرآن مجید کا ایک علم ہے جسے علم المخاسمہ کہا گیا ہے اور ایک ڈائلاغ ہے جو وقتاً فوقتاً دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے صحیح انبیاء علیہ السلام کی صیرت میں وہ پورشن بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں وہ کبھی کسی خدا ہونے کے دعویدار سے بات کرتے ہیں کبھی منکر نبوت سے بات کرتے ہیں یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا نرم لہجے میں بات کیجئے جی تو اس کا مطلب ہے کہ گفتگوں کے آداب بتائے جا رہے ہیں لیکن اس میں جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ موتزلہ ہوں یا خوارج ہوں چودہ سو سال سے آپ دیکھئے کہ امت مسلمہ میں ہمیشہ کلامی مباحث زیر بحث رہے ہیں اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے اختلاف رائے کیا ہو تو اس کو قتل کر دیا گیا ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شدت پسندی یا انتہا پسندی کی طرف چلا گیا ہے اور ریاستی سطح پر عدالت کا نظام کمزور ہے تو اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو سزا دے کر عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا لیکن ابھی کیونکہ ہم اہل علم کی بات کر رہے ہیں تو اہل علم کے مابین اختلاف رائے کو احترام سے دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں فقہہ ارباہ ہوں یا علم الکلام کے مباعث ہوں ہمارے ہاں ہمیشہ علم الکلام میں اور دیگر فقہی مباعث میں اختلافات کو اچھی نگاہ سے دیکھا گیا پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو تب بھی ہمارا رب ان کو گوارہ کر رہا ہے لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان کی اخروی نجات نہیں ہیں وہ جہنم کا اندھن بنیں گے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا گیا اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ برداشت اور بیزتی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے آج پوری دنیا میں نائن الیون کے بعد ستر لاکھ سے زیادہ مسلمان مار دئیے گئے یمن سے لے کر فلسطین کشمیر سیریہ یہ پوری امت مسلمان کی صورتحال ہمارے سامنے قرآن جلایا جا رہا ہے ہمارے نبی کی شان میں توہین ہو رہی اور دنیا آج بھی آپ دیکھئے کہ مذہب کی رائے رکھنے اور مذہب پر عمل کرنے میں اور آزادی یا اس کی تبلیغ کرنے میں فرق ہوتا ہے اگر توہین مذہب کسی کی رائے بن جائے یا کوئی ایسا شخص ایسی رائے رکھنے لگے کہ جو مذہبی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ اس کے مذہب میں درست ہو لیکن ریاستی سطح پر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جیسے سطح کی رسم ہے جی جیسے مورمنز کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس وقت پوری دنیا فریڈم کے تناظر میں یونیورسل ڈیکلیریشن آف یومن رائٹس کے ایک آرٹیکل کا بار بار ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ فریڈم آف ریلیجن کی بات ہوتی ہے اس میں ارتداد کی بات کی گئی ہے اس میں ریلیجیس تھوٹ میں بلاسفیمی کو جاواز فرام کیا جا رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ ریلیجیس پلوریلزم یا سیکٹیرین پلوریلزم کی بنیاد پر جو آج اختلاف رائے کے احترام کی بات کی جا رہی ہے اس میں بہت واضح طور پر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر رائے کو حق اور باطل میں تمیز کو ختم کرتے ہوئے اس کو ایک رائے کے طور پر تسلیم کر لیا جائے تو یاد رکھ لیں کہ ہم کبھی بھی حق اور باطل کی تمیز کو ختم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما يستویل آماء والبصیر وللظلمات وللنور وللعموات تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کفر اور اسلام گمراہیت اور بہتری ایک ہو جائے میں ایک آخر میں بس ایک گزارش کروں گا اور میں دس بستہ گزارش کروں گا تمام سامین سے بھی اور خاص طور پر جعوید احمد غامدی صاحب سے اور حسن علیہ صاحب سے کہ بہت اچھی بات کی گئی کہ ہمیں آرہ کا اختلاف اس کا احترام کرنا چاہیے میں گزارش کروں گا کہ یہ برہان جعوید احمد غامدی صاحب کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں تصوف وہ عالمگیر زلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا اور میزان میں صفحہ نمر 36 پہ آپ ابتدا میں دیکھ لیجئے کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن کی تحدید و تخصیص قرآن حدیث سے کی جاتی ہے یہ قلت تدبر اور سوہ فہم کا نتیجہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں ہر مقام پر اختلاف رائے کے احترام کی بات کرتے ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ ہو سکے کہ اتنے اکابر صوفیہ جس میں شیخ عبدالقادر جلانی ابنہ ربی امام ربانی مجدد الفیسانی انشاءاللہ کے نام لکھنے کے ساتھ پھر یہ کہا جائے کہ تصوف ایک عالمگیر زلالت ہے اس نے ان ذہین لوگوں کو خراب کر دیا ہے تو میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اٹ لیسٹ اس بات سے روجو کیا جائے اور اچھے الفاظ کا اندخات کی ہے یعنی علامہ اقبال جیسی شخصیت کو اقبال جیسی شخصیت کو گمراہ کہہ دیا گیا اور میں یہ بہت عدب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ کم سے کم نیکس ایڈیشنز میں ان جملوں کو نکالنے کا ہے بنیادی سوال میرا خوش آمدید ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب نے میرے سامنے برہان یہ کتاب رکھی ہے اور اس میں موجود یہ جملے یہ کلمات میں حسن علیہ صاحب آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں مجھے میں طالب علم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک روہداری رہے ایک احساس رہے دوسرے کو سنا جائے سمجھا جائے اب تصوف وہ عالمگی اس علالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے مجھے نہیں معلوم اس میں ظاہر ہے آپ بیان فرمائیں گے کیا کہا جا رہا ہے مگر میں اتنا ضرور سمجھ رہا ہوں کہ بڑے صوفیہ اولیہ جو ہمارے لئے انتہائی اہمیت کے عامل ہے ہم ان کے لئے صحیح جملے استعمال نہیں کر رہے کیا کہیں گے دیکھیں آپ کے اس سوال کے جواب میں میں یہ ارس کروں گا کہ شاید لوگوں کو یہ گمان ہو یہ ظاہری بات ہے غامدی صاحب ہو یا اور کوئی دوسرا بزرگ ہو جس سے ہمیں عقیدت ہے یا جس سے ہمیں محبت ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں یا جس کے نقطہ نظر سے میں اتفاق ہے تو ہم دنیا میں ہر جگہ جہاں پر کسی دوسرے شخصیت کے ذہن میں ان کے افکار پر سوال اٹھے گا تو اس کے دفاع کے لئے کمر بستہ ہو جائیں گے اس کی ہر بات کو درست ثابت کرنے کے لئے زور لگائیں گے ایسا ہرگز نہیں غامدی صاحب ہو یا امت کے کوئی دوسرا عالم ہو اگر اس کی کسی بات سے کوئی دوسرا شخص اختلاف کرتا ہے اور وہ اختلاف دلیل اور استطلال کی بنیاد سے کرتا ہے تو ہم سب کو اس اختلاف کے اندر جو استدلال ہے اس کو قبول کرنا چاہیے یعنی آپ کنڈیم کر رہے ہیں اس کی مضمت کر رہے ہیں اس کی اتائید نہیں کر رہے ہیں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کوئی شگر کوٹیڈ بات نہیں ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ علماء کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کے احساسات کا ایک دوسرے کے جذبات کا ایک دوسرے کی شخصیات کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے ہے تو اس میں غامدی صاحب کا استثناء یا کسی دوسرے بزرگ کا کوئی استثناء کوئی پیدا نہیں کرتا میں بغیر کسی تردد کے بغیر کسی لگی لپٹی کے یعنی کروں گا کہ اگر غامدی صاحب کی کسی عبارت میں کسی گفتگو میں کسی کتاب میں وہ ماضی کی ہو وہ حال کی ہو وہ مستقبل کی ہو کبھی کوئی ایسا کلمہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ اس سے ہماری دلہ ذاری ہوتی ہے یا اس کے اندر جو پہلو چھپا ہوا ہے اس سے ہماری بڑی شخصیات کی تخفیف ہوتی ہے تو اس پہ کوئی دوسری بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس جملے کو درست ہونا چاہیے اس کو حضف ہونا چاہیے اس کو واپس لینا چاہیے اس پہ معافی مانگنی چاہیے حسن علیہ صاحب میری طرف سے داد وصول کے صاحب بھی واہ واہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں پورے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا قراردات پاس ہو گئی میں بلکل مبارک بات دوں گا اور حسن بھائی نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور کیونکہ آپ غاملی صاحب کے بہت قریب بھی رہتے ہیں اور اس سے یقیناً بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اگر غاملی صاحب کو آپ اس پر کنونس کر سکیں کہ وہ اس پر کوئی اپالوجی یا کوئی کم سے کم یہ کہ یہ جملے مجھے نہیں لکھنے چاہیے یہ طرح رائے کا اختلاف ضرور ہوتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور حسن بھائی نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے میں اپریشیٹ بھی کروں گا اور بین کے لیے جب وہ ٹلاپنگ بھی کروں گا یہ پرانے مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ کسی کو وہ بات نہ کہو جو وہ اپنے لیے کہنا پسند نہیں کرتا اگر میں اپنے لیے ایک بات پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے گمراہ کہیں اگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ میری فکر کو عالمی ضرارت کہیں اگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے منحرف فرقہ کہیں تو پھر مجھے کسی دوسرے کے بارے میں بھی یہ بات ہزار دفعہ سوچنا چاہیے دیکھئے بات تو ہر مسئلے پر ہونی چاہیے اور میں حسن بھائی کو اپریشیٹ کروں گا دوبارہ کہ انہوں نے بہت بڑے دل کا اظہار کیا ہے سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے رستے کو اجماع امت کو نہیں چھوڑنا چاہیے قرآن و سنت اور احادیث کی نصوص کے خلاف کوئی رائے نہیں رکھنی چاہیے یقیناً اگر کوئی ایسا اختلاف رائے ہوگا جو قرآن و سنت کی نصوص اور امت کی اجماع روایت کے خلاف ہوگا تو اسے انحراف کہا جائے گا اسے اختلاف نہیں کہا جائے گا انحراف کہا جائے گا پھر ظاہر ہے جس طرح انحراف سے آپ ڈیل کرتے ہیں وہی طریقہ ہوگا